اسلام علیکم اور کیسے ہیں آپ لوگ امیدے کہ ٹھیک ہوں گے ایک دفعہ پھر میں آپ کے لیے ایک نئی ریسپی لے کر آئی ہوں اپنے چینل بلال امر بلوگ پہ اور آپ لوگ نے میرے مرچوں کے سالن کی ریسپی کو بہت زیادہ پسند کیا اپریشیوٹ کیا تو بہت کامنٹس ہیں لوگوں نے بہت کہا کہ بہت ڈیفرینڈ انٹریسٹنگ ریسپی تھی تو ایک دفعہ پھر میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں بیگن کے کیسے بنتے ہیں بیگن تو ایسے ساوی بنا لیتے ہیں لیکن اس کی ایک انوکھی جھٹپٹ والی ریسپی ہے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں جو کم وقت میں جو ہے بڑی آسانی سے بن جاتی ہے اس میں کوئی بہت لمبے چوڑے انپریڈنٹس نہیں شامل ہوتے تو آئیں دیکھتے کہ اس کو کیسے بناتے ہیں بس پہلے جب سے بہلے میند آپ کو یہ کرنی ہے کہ بیگن کو چھیلنا ہے تو چلیں آئیں پہلے ہم اس کو چھیلنا شروع کرتے ہیں ہمارا گرم ہو گیا ہے اچھی طرح سے اب اس میں جو ہے وہ یہ میں دو سے تین دلی میں نے پیاس کاٹ لیے ہیں دو سے تین کی ماجر کاٹ لیے ہیں چون سے چار ہری میرے کے کاٹ لیے ہیں تو یہ میں سب ایک ساتھ ہی ڈال دیں گے تو پہلے ہم نے پیاس ڈال دی یہ سب میں ترکیب بیگن کوئی انوکی سر بھی نہیں ہے لیکن اس کو پکانے کا بھی سٹائل ہے وہ جھٹ پٹ ہے جلدی ہے بہت آسانی سے بن جاتے ہیں اس لئے میں نے سوچا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں الگ الگ ڈشیز آپ لوگوں کو بھی اندازہ ہو کہ اس چیز کو ہم ایک الگ طریقے سے بھی پکا سکتے ہیں یہ جو میں نے آپ کے سامنے بیگن رکھیتے ہیں اس کو میں نے چھیل لیا ہے اور چھیل کے چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ لیا ہے یہ بھی میں سارے بیگن جو ہیں اس میں ایک ساتھ ڈال دیں گے یہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کسی آسان اس کی ریسٹی ہے کوئی لمبے کا اورا اس میں کام نہیں ہے اگر آپ دوزی ہیں کہیں جانا ہے آپ کو کچھو دیں تو آپ یہ حرمتے ہیں یہ بھی ہم اس میں ڈال دیں گے یہ ہری مر سے بھی چلی گئے اب آگئی ہے مسالوں کی باری اس میں مسالوں میں نمک آدھرک لیسندہ پیسٹ ہردی اور لال مل اب یہ چیزیں آپ اپنے ٹیسٹ کی حساب سے کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ زیادہ سپائیسی کھاتے ہیں تو آپ ان چیزوں کو زیادہ کر لیں کم کھاتے ہیں تو کم ڈال دیں گے تو یہ سارے مسالے بھی ہمارے اس میں چلے جائیں گے ٹھیک ہے یہ سب ہمارے چلے جائیں گے ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ مکس کر لیں گے یہ جو میں نے پیاس تھی ماتر اور بیگن اور سارے مسالے ڈال دیئے ہیں یہ ہم ان کو سب کو مکس کر کے اور بس اس کو جائر وہ دھاگ دیں گے اور جب یہ ساری چیزیں گلنے پہ آ جائیں گے اور ہلکی آنچ پہ اس کو بتانا ہے یہ بات میں نے پہلے بھی آپ کو بتائیں تھی یہ کوئی بھی آپ کھانا بنائیں اگر آپ اس کو تیز آنچ پہ بنائیں گے تو وہ اپنا بیسا فلیور نہیں دیکھتی ہے وہ تیز ہیں جتنا آپ اس کو ہلکی آنچ پہ پکائیں اور یہ ریسپی میں نے اپنی ساس سے سیکھی تھی تو مجھے بھی بہت مزے گے لگتے ہیں یہ بیگن پکے ہوئے آپ اس کو روٹی سے گرم روٹی سے کھائیں نان کے ساتھ کھائیں تو بہت مزہ آتا ہے یہ زیز بیگن کا جائنا سالاں تیار ہو گیا ہے اور بہت ٹیسٹی ہے بہت مزہ دار ہے انشاءاللہ آپ کو یہ ریسپی پسند آئے گی آپ نے دیکھا کہ جو انا بات آپ کو ٹائم دینا ہے آپ دوسرے کام کرتے رہیں اور آپ کا آپ کا یہ بیگن کا سال تیار ہے اور اب یہ دیکھیں اب اس کی پک گیا ہے لیکن یہ اب اس کو مزید ہم اس کو رکھیں گے اور پھر اس کو بھون لیں گے آخر میں جتنا اچھا بھونے گا تو یہ اس کی اور مزید اس میں تو آپ یہ دیکھیں گے ابھی میں پھر اس کا ہینڈ آپ کو دکھاؤں گی اور آنچ اس کو ہلکی رکھئے گا تاکہ وہ بہت تیز فلیم پہ مت پکائے گا پھر آپ دیکھیں گے انشاءاللہ جب آپ کو ہی آپ کو جلدی جانا ہو کہیں یا آپ کو پاس ٹائنگ نہیں ہے آپ کو جلدی جلدی جھٹ پٹک کھانا تیار کرنا ہے تو یہ ریسپی بہت آپ کے لیے کارامد ہوگی اور انشاءاللہ آپ کو پسند ہی گھوتا ہے اور آج کی ویڈیو بھی ممہ نے ہی بنائی ہے آپ نے دیکھا کہ ممہ کیسی نہیں نہیں ملتب نہیں نہیں تو پہلے تو بہت آئی نہیں نہیں آپ کو ریسپیز سکھائیں اس کے بعد آپ کچھ دوسری ریسپیز بھی سکھا رہی ہیں ممہ جلدی جھٹ پٹ کر کے بھی بنا سکتے اگر مہمان آ جائیں تو اور ہم جو ہیں آپ کو نئی نئی ریسپیز سکھاتے رہیں گے لوگ تو نئے نئے آتی رہتے ہیں تو بس اسی کے ساتھ کرتے ہیں لوگ کو لائک کر دیں شیئر کر دیں سبسکرائب کر دیں اپنی دعا مجھے آدھ رکھیں اپنا بہت آدھا خیار رکھیں تینکیو سالت پر ووچنگ بائی اللہ حافظ مجھے آدھا خیار رکھیں